نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشہ ہے وہ ہے پانچ دن میں شبد دھون سننے لگے گی تو شبد دھون کیا ہے جو کوئی گروہ آپ کو کوئی شبد دیتا ہے اس شبد کے جریے اس انحد ناد تک ناد دھون تک آپ پہنچ جاتے ہیں اس شبد سے وہ کیسے پہنچتے ہیں کیسے وہ پانچ دن میں آپ سن پائیں گے وہ بہت ہی رہیسے میں بات ہے اور آپ کو اس کا پروسیس بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ بھی سن سکتے ہیں بس پانچ دن چاہیے کیول پانچ دن اور پانچ دن بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو مدل سننے لگے تو آپ سبی کا ہم سواگت کرتے ہیں اپنے چینل میں آتما سے پرماتما کا سفر تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ پانچ دن کا سنکلب لینا ہے کیا کریں آپ نے جل لے لینا ہے گلاس میں ایک کانچ والی گلاس میں پانی لے لیں اور اپنے گرو کے سامنے رکھ لیں وہاں پہ آپ گرو کے سامنے جوت جلالیں اگر آپ کسی بھگوان کو مانتے ہیں دیوی کو مانتے ہیں ایسٹ کو جو بھی آپ کے ان کی تصویر رکھ لیں اور وہ جل ان کے سامنے رکھ لیں اور وہاں آپ نے اسی جل کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور اپنے گرو کو یا اپنے اس بھگوان کو بولنا ہے ہے پرماتما ہے ایشور ہے گرو گروہ میں پانچ دن کا سنکلپ لیتا ہوں دھیان کرنے کا کہ روز صبح میں برہم حورت میں اٹھ کر ایک گھنٹہ دھیان کروں گا اور یہ پانچوں دن میں کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے مس نہیں کروں گا اس لئے مجھے شکتی دے کہ میں اس سنکلپ میں کی ہوئے سنکلپ میں سفل ہو سکوں یہ کر کے آپ نے وہ جل جو لیا ہے وہ پی لینا ہے آپ دیکھیں کہ اس جل میں وہ ایشوری شکتی آ جائے گی اور آپ کی سنکلپ شکتی کو پورا کرنے میں آپ کی سہائتہ کرے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے جہتر لوگ جو نبی پرشت لوگ ہیں وہ جیون کیسے بتاتے ہیں بینا کچھ سوچے سمجھے بس صرف صبح اٹھے وہیں نت نیم کیا نہایا دھویا لیٹنگ گئے کھانا کھایا اور پھر کام پہ چلے گئے پھر واپس آئے پھر نہایا دھویا کھانا کھایا اور پھر سو گئے یہ ایسے ہی پورا چکر وہ چلتا رہتا ہے کھانا نہانا اور سونا کھانا نہانا اور سونا کام کرنا یہی کرتے کرتے نبی پرشت لوگ مر جاتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہوتا کیوں وہ کیا کرنے آئے تھے وہ اس وشے میں جان ہی نہیں پاتے اور وہ من کے فیلاو میں من کے بکاروں میں بہکے اپنا سارا جیون ورث میں گوا لیتے ہیں جبکہ اس مانو جیون کا عدیشہ ہے اس پرماتما سے ایک ہونا تب ہی سمرن کے بارے میں بہت گہرائی سے کہا ہے کہ سمرن کرو سمرن کرو نامجب کرو دھیان کرو تو یہ سمرن کے بارے میں بہت گہرائی سے کہا ہے کیونکہ سمرن ہی آپ کو اس گہرے دھیان میں لے جائے گی گہرے بھجن میں لے جائے گی تو وہ کیسے پہنچے اور کیوں پہنچے کیونکہ کل جگ کے لیے یہ نام ہی آپ کو پار لگانے میں سہائیتہ کرے گا تب ہی کہا گیا ہے کل جگ کے لیے نام ادھارہ سمر سمر اترے پارا تو اس لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے کل جگ میں نام لیتے لیتے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تو جیسے پہلے آپ نے ایک کام کر لیا سنکلب کر لیا اور اپنے شریر کو آپ نے اب ریڈی کر لیا ایک گھنٹہ سمرن کرنے کے لیے اگر آپ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں چونکڑی لگا کر تو آپ دھیان رہیں آپ کا جو پہلا بایا پیر ہے وہ آپ نے نیچے رکھنا ہے بلکل اور اس کے پورے جو بلکل اوپر اوپر اس کے دوسرا پیر رکھنا ہے پیر کے اوپر پیر آنا چاہیے ایک سامنے جو فوٹو دی ہے اس طرح سے سمجھ لیں آپ جب چونکڑی لگا لیتے ہیں تب یہ پیر نیچے اوپر دب جاتے ہیں جس سے آپ کی پیروں میں درد ہو جاتا ہے اس لئے پیروں میں درد نہ ہو تو جیسے پوشچر آپ کو سامنے دیا ہے اس طرح سے آپ نے بیٹھنا ہے تب ہی آپ ایک گھنٹے سے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور بھی دوسرا ہم کیا کرتے ہیں سمرن میں بہت سے سمجھیاں آتی نہیں ہیں ہم بنا لیتے ہیں اور اسے بنا لیتے ہیں تو لگتا ہے سچ میں ہی وہ پرالوم ہے سمرن میں تو کیا ہوتا ہے آج سمرن رہنے دیتے ہیں کل کریں گے راتری کرنا تھا تھک گئے ہیں آج زیادہ آج سو جاتے ہیں کل کریں گے صبح اٹھے صبح نید تھوڑی زیادہ آ رہی ہے سو جاتے ہیں کل سے شروع کرتے ہیں یا اٹھے دھیان کیا پانچ منٹ اب سو جاتے ہیں ایسا بلکل نہیں کرنا ہے یہ گلتیاں کرتے ہیں کل کریں گے پرسو کریں گے پانچ منٹ ہی کرتے ہیں باقی ایک گھنٹہ کل کریں گے اس طرح کے بہت سے ٹالنے کے لیے ہمارا من آپ کو بار بار پریریت کرتا ہے کہ یہ دھیان نہ کریں اور دھیان سے ہی آپ اس تک پہنچو گے تو یہ بادھک جو ہے اس کو جو اپنے سنکلپ لیا ہے اس سنکلپ کے ذریعے ہی آپ اسے پورا کر سکتے ہیں اب دوسرے سٹیپ پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تب دو طرح سے آپ کی بیٹھنے کا پوسٹر ہوتا ہے جس کے ہم کہتے ہیں دو طرح کی سمادھی ایک باہری سمادھی ایک آنترک سمادھی باہری سمادھی ہوگی جب آپ دھیان میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا یہ پنچ تطووں کا یہ شریر ہے یہ ہلے نہ کیونکہ اگر یہ ہلے گا تو آپ کا اندر کا شریر ستھر نہیں ہو پائے گا جیسے پانی میں اگر آپ نے چھوٹا سا پتھر مار دیا تو پانی میں آپ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے وہ ترنگیں بن جاتا ہے اس لیے صاف رکھنے کے لیے آپ کو اس پانی کو روکنا چاہیے تو آپ کی شریر کو روکنا چاہیے تب ہی آپ کا آنترک شریر ستھر ہوگا تو جب یہ شریر ستھر ہوگا تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے آنترک شریر اب آنترک شریر ستھر نہیں ہوتا اس میں بھی ایک پرولم آتی ہے اس میں کیا آتی ہے وجاروں کا بہاو آپ کے آنترک شریر کو رکنے نہیں دیتا اب آنترک میں بھی ایسے آتے ہیں وجار بار وجاروں کے پتھر آتے ہیں جس وجہ سے آپ ایک آگر نہیں ہو پاتے تو جو بھی وجار ہیں انہیں آنے دیں ان کے پیچھے ان کو دیکھیں اس وجار کا کیا محتبہ ہے وہ آپ نے اب وجار گائے گا کیوں وجار آیا ہے وہ جو بھی وجار آتے ہیں ان کو دیکھیں کیوں آیا ہے ہم کیا کرتے ہیں ویچاروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جہاں تک وہ لے جاتے ہیں وہاں تک لے جاتے ہیں اور پتہ لگتا ہے دھیان کی ہے ہی نہیں اب آپ نے سترک ہو کے رہنا ہے ساکشی بھاو سے رہنا ہے کوئی ویچار آیا ہے تو کیوں آیا ہے کیا اس کا محتب ہے اسے دیکھیں بس بطرنت گائے ہو جائے گا ویچار ختم ہو جائے گا جب آپ ایسا کریں گے تو ویچار اندر سے ختم ہو جائے گا اس آنترک شریر بھی اب شانت ہو گیا اب باہری شریر بھی رک گیا سمادھی میں اور آنترک شریر بھی جب یہ دونوں رک جاتے ہیں تب دھیان گھٹی دھونا شروع ہوتا ہے بس آپ نے یہ کرنا ہے آپ کا تن آپ کا من دونوں الگ رکھ دینا ہے جیسے آپ نے کوئی سمان اٹھایا آپ کے پاس مان لوگ آپ کے پاس موبائل پڑا ہے آپ کا پرس پڑا ہے دھیان میں بہت لگ رہا ہے آپ اسے اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دیتے ہو ایسے ہی آپ نے اپنی شریر اور مند کی بیچاروں کو سائیڈ پر کر دینا ہے اور بیٹھے رہنا ہے اپنے آپ آتم روح کو دیکھ جائے گا تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ ایسے بیٹھیں گے تو آپ کو ایک منٹ اپنے آگے چکر پر گرو کو دیکھنا ہے سارا ٹائم نہیں دیکھنا ہے اگر آپ نے پورا ٹائم دھیان میں اپنے آگے چکر پر گرو کو دیکھا تو دھیان پھر بھی نہیں گھٹیت ہوگا ایک منٹ آپ صرف دھیان گرو کا کریں آشرباد لینے کے لیے اس کے بعد آپ سانسوں پہ دھیان پانچ منٹ تک بس کریں یہ بھی نہیں رہا کہ سانسوں میں ہی اُلج رہنا ہے پھر بھی آپ دھیان میں نہیں جا پائیں گے سانسوں کو پانچ منٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ ایک آگر ہو سکے اور پھر سومرن کرتے رہنا ہے سومرن کیوں کرنا ہے بچار بار بار آتے ہیں ان کا بہاگ تیج ہوتا ہے کم ہوتا ہے تیج ہوتا ہے ان کو روکنے کا ایک ہی ماترہ انٹی وائرس ہے جو نام جب آپ کو ملا ہے وہ نام جب اندر یہ اندر کرنا شروع کرتے ہیں جب وہ نام جب آپ شروع کریں گے تو یہ وچار ختم ہو جائیں گے نسٹ ہو جائیں گے تو ایک یہ جسکو زیادہ وچار آتے ہیں وہ سومرن کرے جب سومرن کریں گے سومرن کے بعد آپ نے ایک Arrow ازتا کچھ آ جاتی ہے جسس سے سمادھی ہیار کے سامادی ہوئیٓ کہتے ہی یہ آپ کے وچار سے پرے Perd Lambda پڑے جاتا ہے آپ کو اششدیل سے پرے لے لے جاتا ہے تب اس عوستہ میں یہ آپ کو ایک دو دن ایسا لگے گئے جیسے آپ دھیان میں بیٹھیں گے پہلے دن آپ کا شریر ستھر ہوگا دوسرے دن آپ کے وچار ستھر ہوں گے اب تیسری دن آپ نے دھن اپنے ناد سننے کی کوشش کرنا ہے کوئی آواز سنائی دے رہی ہے تب آپ کو تیسرے دن میں باہری آوازیں بھی سنائی دیں گی اور کچھ آندھریک آوازیں بھی سنائی دیں گی دونوں آوازیں آپ کو سنائی دیں گے لیکن آپ نے پھر چوتھے دن کیا کرنا ہے چوتھے دن اور بلکل گہرے سے اپنے آپ کو سننا ہے اگر آپ کی پاس ایئر بٹس ہیں تو ایئر بٹس لگا لیں اگر نہیں ہیں تو روح یہ بھی لگا سکتے ہیں اپنے دھیان سے سننا ہے آپ کے بھیتر کوئی آواز آ رہی ہے کوئی باہر آواز آ رہی ہے جیسے ہی آپ اپنے بھیتر کی طرف مڑیں گے تب آپ کو ایک الگ سا آواز سننی شروع ہو جائے گی بہت کم سنے گی لیکن سننی شروع ہو جائے گی اور کسی کسی کو تو پرکاش کی کرنے دکھنی شروع ہو جاتی ہیں آگے چکر پہ اور آگے چکر پہ ہی آواز سننی شروع ہو جاتی ہے ایسا ہلکا سلکا محسوس ہوگا آپ کو لیکن جیسے ہی پانچ میں دن پر بیش کریں گے تب آپ کو وہ آواز جو دھیمی چل رہی تھی وہ تیج ہو جائے گی آپ کو تیج آواز سننے گی جب تیج آواز سنے گی وہی آواز آپ کو ایک گہری دھیان کی ستھی میں بار میں لے جائے گی اس طرح سے آپ ان دھونوں کو سن سکتے ہیں کیونکہ یہ شبد دھون ہی جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے آگے کا پھر سفر شروع ہوتا ہے یہی آپ کو آگے اس آپ کی آتما کو پرماعتما تک پہنچانے میں سہائے کرتے ہیں یہی شبد آپ کے لئے سمجھو یہ دیل گاڑی یہی ہوای جہاز کا کام کرتے ہیں تو دوستوں یہ شبد کوڈنگ روپ میں ہوتے ہیں انرجی روپ میں ہوتے ہیں جیسے کوئی بھاشا یوز کرتے ہیں کوڈنگ میں کوڈنگ لینگوی میں ایسے ہی یہ شبد اورجا روپ میں بدل جاتے ہیں اور اس اورجا روپ میں بدل کر آپ کو اس پرم اورجا سے کنیکٹ کرتے ہیں تو اس طرح کا یہ سارا پرسیس ہے آپ اسے دھیان سے سمجھے اور کریں پانچ دن پانچ دنوں میں ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا پورے بھاو سے شردہ بھاو سے کریں بس ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک جنور کیا کریں اور اپنے مطروں میں شیئر جنور کیا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جنر کو سسکرائب کر دیں بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آئی وہ آپ تک پہنچ سکیں اسی کے ساتھ ہم ویڈا لیتے ہیں دھنے والے